اسلام علیکم ناظرین پروگرام گول میز کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث سید محمد ابو نصر ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے افغانستان کے حالات اور نیٹو فورسز کی متوقع واپسی کے بعد اس کے پاکستان خصوصاً بلوچستان پر اس کے اثرات ناظرین ایک جائزہ لیں گے نائن الیون کے واقعے نے پوری دنیا کی سیاست پر اور مستقبل کے تعلقات کو نئے سرے سے مطارف کرایا اس واقعے سے جہاں دنیا کے دوسرے ممالک متاثر ہوئے وہاں پر پاکستان اس کے اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہوا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اور افغانستان کے ہمسائے میں واقع ہونے کی وجہ سے دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں بطور فرنڈ لائن ملک کی حیثیت سے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان پینتیس ہزار سے زائد قیمتی جانوں کی قربانی دی اس کے علاوہ پاکستان کو معاشی میدان میں اربو ڈالرز کا نقصان برداش کرنا پڑا دہشتگردی کی اس لانت نے اب پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور پاکستان اپنے تمام محدود وسائل کے باوجود نہایت کامیابی سے اس کی بیختنی کر رہا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کو دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اپنی اس ناکامی کو بچانے کی خاطر ان کی طرف سے واویلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشتگرد اناثر کاروائیوں میں ملوث ہیں اس الزام کا مقصد جہاں ایک طرف پوری دنیا کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا ہے دوسری طرف عالمی برادری کے سامنے پاکستان کی بے مثال قربانیوں کے باوجود ایک ایسی ریاست کے تصور کو پیش کرنا ہے جو دہشتگردی کی مدد کر رہی ہے امریکہ کی طرف سے افغانستان سے نکلنے کی مکمل منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور اوبامہ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جلد امریکی افواج افغانستان سے انخلاص شروع کر دیں گی امریکی افواج کی افغانستان کے انخلاص سے خطے میں جاری کشیدگی میں اور اضافہ ہوگا اور بالخصوص بھارت کی موجودگی اور امریکہ انتظامیہ کی جانب سے بھارت کو موثر کردہ کردار سوپے جانے کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی کیونکہ افغان گروپ کے صورت میں امریکہ کے بعد انڈیا کی بالا دستی قبول نہیں کریں گے بھارت کو ایک غیر ملکی قابض فوج کے طور پر انہیں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور امریکہ اور اتحادی افواج کر چکی ہے خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان نے تجویز پیش کی تھی کہ افغانستان کے تمام متحرب گروپ سے بات چیت کیے جائیں اور اس کے بعد ایک متفق کا حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے واضح رہے کہ افغانستان کی رسم و رواج اسلامی روایات اور تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بھارت کے لیے کی کردار کو کسی طور پر قبول نہیں ہونے دے گا اور بھارت کی طرف سے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر مداخلت مزید بڑھ جانے کا کبھی امکان موجود ہے جس سے صوبہ بلوچستان میں حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اتحادی افواج کے انخلاق کے بعد افغانیوں کے مختلف گروپ پر مشتمل ایک عبوری حکومت قائم کی جائے جو ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے اور اس کے بعد ملک میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے بعد اقتدار ملک کے حقیقی نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد